موسیقی کی باقیات جو ہیں اس کے کنارے گاؤں آباد ہے ابل یہ آبادی ہے چھوٹی سی آبادی ہے اس آبادی میں موجود ہیں اور ایک گھر میں موجود ہیں اور اس گھر میں آنے کی وجہ خاص وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دن ایک تقریب ہوئی تھی اور اس تقریب میں میں شامل تھا تو میں نے ایک بچے کو دیکھا تھا جس نے کمال کے ماہیے پڑھے تھے اور پورا جو مجمع تھا ان کا دل جیت لیا تھا تو آج اس بچے کے پاس ہم موجود ہیں بچے کا نام ہے جاور علی اور یہ ٹینٹھ کلاس میں پڑھتے ہیں ان سے گفتگو کریں گے کہ گاؤں میں رہنے والا بچہ اور باسلائیت بچہ ہے اس میں اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو مندریاں پہ ایسے سٹوڈرٹس کو مندریاں پہ لائے جائے جن کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے تو ان سے کچھ ہم مائے بھی سنیں گے اور ان کے اندر جو سلائیتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے یہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں اس بچے نے کیا خواب دیکھے ہیں مستقبل کے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جابر علی بیٹا یہ بتائیے کہ آپ کا جو نام ہے جابر علی یہ جابر کا مطلب کیا ہوتا ہے ظالم ظلم کرنے والا اچھا تو یہ آپ نے سوچ سمجھ کے نام رکھا تھا یعنی آپ نے کیا رکھنا ہے آپ کے بڑوں نے رکھا ہوگا تو کبھی آپ کیا سادزہ نے نہیں کہا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے سارت نے کہا تھا سارت نے نور سین صاحب اس نے کہا تھا لیکن میرے بڑے بھائی کا نام سابر تھا اور انہوں نے کہا بھی جابر اچھا نام رہے گا نہیں تو کوئی اور نام بھی تو ہو سکتا تھا ملتا جلتا ضرور ہم نے جابر ہی رکھنا تھا بس کار والوں کو جیسے مرضی سے مجھے کون سے پتا تھا اس کا مطلب کیا ہوگا تو اب آپ کو پتا چل گیا ہے ہاں جی آپ کو پتا چل گیا ہے تو اب آپ چاہتے ہیں یہ نام چینج ہونا چاہیے ہاں جی چینج ہونا چاہیے تو آپ کون سے سکول میں پڑھتے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول کورٹ شاکر سلطان میں پڑھتا ہوں اچھا تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے جو انچارج ہیں اگر وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ کے سرورہ ادارہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ بچے کا نام اگر چینج ہو سکتا ہے اب بھی چینج ہو سکتا ہے تو بچے کے ساتھ تعاون کریں اور تاکہ بچے کا مسئلہ حل ہو جائے اچھا بیٹا آپ نے اس دن تقریب میں میں شامل تھا تو آپ نے زبردست قسم کے کچھ مائیے پڑے تھے اور جو مجمع تھا وہ جھوم اٹھا تھا تو یہ جو آپ نے کہاں سے سیکھا اس طرح بولنا ساجی باس ویسے شاہوں کے اگاسی ہے شیئر شیئری کرنے کا شروع میں پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن کبھی ویڈیو نہیں بنوائی تھی ویسے پڑھتا تھا دوستوں میں پڑھ لیتا تھا بس دل کی خواہش تھی بھی میں شیئر شیئری کروں اور سب ناظرین خوش ہوں اور یعنی میں نے دیکھا تھا میں تقریب میں شامل تھا تو آپ نے زبردست قسم کا جھے جگہ بھی آپ محسوس نہیں کر رہے تھے اور زبردست طریقے سے آپ نے بڑے بولڈ انداز میں پڑھا تھا تو ایک تو بات یہ بیٹا بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی جو شیئری ہوتی ہے آج میں آپ کے گھر میں موجود ہوں آپ کے والدین بھی بیٹھے ہیں تو آپ شاید ہو سکتا ہے جھجک جائیں یہ محبت کے بغیر جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو آج سچی سچی بتا دیں جھوٹنا بولیے گا محبت کسی سے کرتے جی کرتا تھا اچھا کرتے تھے تو تو کیا بنا وہ محبت فیل ہو گئی جی فیل ہو گئی نہیں تو آپ نے اپنے والدین کو نہیں بتایا تھا نہیں اچھا تو بتا دیتے نہیں بات سنونا نے سمجھایا ہے میں نے چھوڑ دیا اب میں نے صرف پڑھائی پر فوکس کرنا شروع کر دیا اچھا تو آپ پڑھائی میں کیسے ہیں اچھا ہے سار جی کبھی پوزیشن آئی آپ کی ہاں جی ساتھویں جماعت میں آئی تھی اور پانچویں میں پانچویں میں پانچویں میں کون سی تھی ساتھویں میں کون سی تھی ساتھویں میں فسٹ پوزیشن سی اور پانچویں میں سیکنڈ اچھا اس کے بعد آٹھویں میں آپ کی پوزیشن کیوں نہیں آئی پانچویں جی یعنی بلندی میں بلندی پہ پہنچنا تو بیٹا آسان ہوتا ہے بلندی پہ پہنچ کے خود کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے سارج گار کے علاج کچھ ٹھیک نہیں تھے اور میں تمزوری والد کے ساتھ کرتے تھے اس لئے پڑھائی پر میں نے فوکس نہیں کیا اور بس کاموں پر دھیان دیتا رہی اس لئے یہ نہیں ہے اچھا نمبر آٹھویں جماعت میں اچھا ظاہر ہے پھر آپ جب سکول سے گھر آتے ہیں تو پھر محنت مزدوری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کام پہلے صاحب جب سکول سے آتا تھا والدان کے ساتھ کام پر جاتا تھا جب سکول جانا تھا تب بھی مال کا سرجی گاؤں کرتا تھا اور اب تینٹھ کلاس کا ہو گیا اور منٹ کرتا ہوں اکیڈمی بغیرہ جاتا ہوں اس لئے آپ کار کا کام نہیں کرتا ہوں سکول کا ہی کرتا ہوں آپ کے اوورال تو میں دیکھ رہا ہوں گھر اتنا اچھا نہیں ہے اور اتنے اچھے بھی حالات نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں پریشانی تو ہوگی آپ کو کچھ آگے بننے میں تو آپ کے مستقبل میں کیا ارادے بننے کے سجھ جو مل جائے جو بھی مل جائے خواہش تو ہے فوج میں جانے کے لیے لیکن دیکھتے ہوں کیا بنتا ہے اچھا جاور بیٹا یہ بتائیے کہ آپ کے اندر اور کون کون سی خوبیاں ہیں ایک تو آپ یہ ماہیے جو ٹپے وغیرہ ہوتے ہیں اچھے پڑھ لیتے ہیں یعنی سٹیج پر آکے اچھا بول لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ کے اندر کافی ساری خوبیاں ہیں ہاں جی ساتھ جی مجھے بارڈی بیلڈنگ کرنے کا شونک دور کا کافی مجھے شونک بھی اور کرتا بھوں اور کبڈی کا بھی شونک ہے اچھا یعنی آپ ایک اچھے ایتھلیٹ بھی ہیں ہاں جی تو یہ جو بلڈر وغیرہ ہیں یہ آپ بارڈی بیلڈنگ جو کرتے ہیں یہ کسی کلپ کو جائن کیا ہوا نہیں جی کلپ کو نہیں جائن گھار میں ہی کرتا ہوں تو آپ کے دل میں خواہش کبھی پیدا نہیں کوئی جا کے میں کلپ جائن کروں سب جیسے لیے نہیں جاتا ہوں وہاں پیسے لگتے ہیں مرے پاس پیسے نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے بھی میں کلپ کو انجوائے کارسوں کو وہاں وہ پیسے لیتے ہیں اور زنا کے جانے کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کر کے بھی کام ہوتے سکول کے بھی ہوتے اس لیے میں نے کار میں سوچا کار میں سامان بنا لیتا ہوں گار میں کرتا ہوں اچھا پھر آپ نے خود سامان بنایا ہاں جی سب خود بنایا سامان اچھا اس کے علاوہ آپ نے سنا ہے کوئی دوڑ میں پوزیشن لی تھی ہاں جی دو در اکیس میں چولنگست کوئی تھی ادھر ہمارے شہر میں قریب ہوئی تھی چونگجراب ادھر میں سیکڑ پوزیشن لی تھی اور ہمارے گاؤں میں کافی دوڑیں دوڑیں ہوئی تھی فرسٹ آیا تھا اچھے پھر لے رہے ہیں آپ ہاں جی انشاءاللہ اچھا اب میں چاہوں گا کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل کی کوئی خواہش ہے کوئی تمنہ ہے تو آپ بتا دیں تاکہ کوئی آپ کے دل کی خواہش سن سکے میری خواہش اور دل کی تمنہ یہی ہے میرے بھائی کو نوکری مل جائے جو کہ اچھا خاص پڑھنے والا طالب علم تھا باس وہ غربت کی وجہاتے نہیں پڑ سکا اور اس سے لیے وہ نہیں آپ کے جو بھائی ہیں وہ انہوں نے کتنی جماعتیں پڑی ہوئی ہیں پانچ جماعتیں پڑی ہوئی ہیں صرف پانچ جماعتیں تو آگے وہ کیوں نہیں پڑ سکا با ساتھ جی پڑھ اس کا دیتی آن جی غربی تھی اور وہ کچھ گھار کے لاد نہیں ٹھیک اس لیے اس کام پڑھ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں میں تمہیں ضروری کرتے ہیں ابو آپ کی کوئی زمین بغیرہ ہے جی نہیں زمین نہیں ہمارے کچھ بھی نہیں ہے نہیں جی باہر نہیں ہے بینک بیلنس بھی نہیں ہے نہیں جی نہیں اچھا تو اب وہ آپ کے بڑے بھائی کیا کرتے ہیں آپ کوچھ بھی نہیں میں تمہیں ضروری ابو کے ساتھ کرتے ہیں بڑے بھائی بھی ان کی عمر کتنی ہے ان کی عمر ہے گیا انیس سال انیس سال اچھا تو گھر کا آپ جو خرچہ ہے وہ آپ کے بڑے بھائی اور آپ کے ابو چلاتے ہیں ہاں جی بڑے بھائی اور ابو چلاتے ہیں گھر کا خرچہ آپ سے چھوٹے کتنے ہیں ایک چھوٹا ہے وہ بھی سکول میرے ساتھ جاتا ہے کوٹ شکر سلطان تو یعنی آپ جب پڑ جائیں گے تو پڑ لکھ کے بڑے آدمی بن جائیں گے تو آپ کی خواہش ہوگی چھوٹے بھائی کو میں کچھ بناوں ہاں جی خواہش ہے بھی جب میں پان لکھ کر اچھا بن جاؤں گا اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اور بڑے بھائی کو بھی اچھی کوئی نوکلی دلاؤں گی انشاءاللہ اچھا کوئی ایسا زندگی کا دکھ ہے جو کبھی بھول نہ پائیں جی نہیں ایسا کوئی دلاؤں گی زندگی میں کوئی افسوس نہیں افسوس نہیں پسندید ہے ٹیچر ٹیچر ہے ایسا جی بتائیے مذر اللہ صاحب ان میں کیا خوبی ہے ان میں خوبی ہے وہ ہر بچے کا ٹینلز بڑھاتے ہیں اگر جو پڑھنے کا جس کا دل نہیں کرتا اس کا بھی دل کرتا ہے اور وہ ایک اچھے ٹیچر ہے انہوں نے میں پہلے سال نماز نہیں پڑھتا تھا پانچ وقت انہوں نے جذبہ اولایا اور ان کے وقت میں آج پانچ وقت نماز بھی پڑھتا ہوں اور ان کے مشبرے کے مطابق میرے نائیت کلاس میں نمبر بھی اچھے آئے اور اچھا طالبی لم بنوں گا انشاءاللہ اس کے لئے آپ بتا دیں آپ کون سے ادارے میں پڑھتے ہیں گورمنٹ ہائی سکول گور شاکر سلطان اچھا جابر بیٹا ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ وہ جو آپ کو ماہیہ آپ نے سنائے تھے تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن سکیں تو اپنے اسی آواز میں آپ کوئی دو تین ماہیہ میں سنائیں ساری پہلے میں سنائیں جی سنا دیں جو آپ سنا دیں روان چوپت چوپرہ نہیں دیں دیں مجبورن کھنگنا پہندہ ہے جے پینڈ شریک کے وسنا ہوئے صرف چوکے لنگنا پہندہ ہے جسی دی انگلنا گھو نہ نکلے ہتخون چرنگنا پہندہ ہے تاں بچ دیئے فصل اجاڑے توں کا مار کے ٹنگنا پہندہ ہے ایک اور سنا دیں چک گنگٹ تے شرم حیابانو چھڑ درستے پھوک تابانو اے تے کامنی پرن بڑھاندہ سکھ چاج کو یار مناندہ ہک گناہ میرے رب بکشیت دجھے دنیا مارے دکھے کسنو دلدہ حال سناوا کیڑے سجنت کیڑے سکھے چھوٹے ہاسے ہستا لو کی بھیتنا دلدہ دستا لو کی چنگے وقت سنگی ساتھی برے وقت نو نس دے لو کی مٹھاس گول کے لفظہ نال عزت اتھے لان دینے گیراندیکی گل کر یہ گل اپنے ہی پہندے نے ایک اور سنا دیں ایک کی جار بنایا تھی رہا ہوں تیرے کین تجانوی حاضر ہے میں سجن غریب ضرور ہاں اللہ پاک رکھ سی بھرم میرا ہون دیزاد دبہ ہوں مکشور ہاں تیرے تو نکھڑ کے رہا نہیں سکتا اللہ جاندہ ہے بہت مجبور ہاں تیرے لوڑ تے جانوی حاضر ہے کمبلیاں میں تیرے تو دور ہی ہاں اچھا جابر بیٹا اگر آپ ایک اور سنانا چاہتے ہیں پروں کو کھول اپنے پروں کو کھول اپنے کیونکہ زمانہ پروان دیکھتا ہے زمین پر بیٹھا کیوں اسمان دیکھتا ہے خدا نے تجھے حسن دیا تو اس کی قدر کر خدا نے تجھ کو حسن دیا اس کی قدر کر کیونکہ اسے سارا جہان دیکھتا ہے اچھا آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں یہ بتایا تھا کہ آپ کو محبت ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کو محبت ہو جاتی ہے اگر وہ محبت چھوڑ کے کسی اور جانب اپنی محبت لگا لیتے ہیں تو ان کامیابی ان کے جو ہے قدم وہ بڑی تیزی سے چومتی ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ نے وہ لائن چھوڑ دی اور اب آپ کی ساری توجہ پڑھائی کی طرف ہے جب سے میں نے یہ چھوڑا ہے جب فارق ٹیم ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ یعنی محبت کے کچھ بات چیت کرتا تھا اس کو میں نے چھوڑ کر اب وہ وردش کرنے شروع کر دی اور ساتھ ہی شیر و شیری کرتا ہوں چلو ٹھیک ہوگی آپ بھی شیر و شیری کرتے ہیں اور یہ شیر آپ خود بناتے ہیں یا کسی کے لیتے ہیں خود بھی بنا لیتا ہوں کچھ لے بھی لیتا ہوں اچھا آپ کی ویڈیو جو ہے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے والدین کے نام کو پیغام دینا چاہیں گے والدین کے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں وہ مجھے کامیاب کر دیا اور کار کے کام کرتا تھا لیکن اب انہوں نے میرا ساتھ دیا اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تم دل لگا کر پڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنے کلاس فیلوس کے نام کو پیغام دینا چاہتے ہیں یا اپنے سادزہ کے نام اپنے سادزہ اور کلاس فیلوس کے یہ پیغام دینا چاہتا اگر وہ کے یہ پیار وغیرہ کے چکر میں پڑے ہیں تو اسے چھوڑ دیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا نہ ایدر نہ اوزر نہ اس جان نہ اگلے جان صرف برا نام نکلتا ہے گار والوں کی ادباروں کی عزت میں کمی ہو جاتی ہے اور وہ انسان دنیا میں بھی بیکار اور آخرت میں بیکار لہذا ان میں چاہئے کہ اگر محبت کرنی ہے تو خدا سے کریں یہ مٹی کے خلونوں سے وفا نہیں ملتی اچھا آپ نے بیٹا ہمارا چینل روشن پاکستان ویت شفیق شجا دیکھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہے تو بہت اچھا چینل ہے کافی ناظرین نے اپنی ویڈیو بنوائی اور کافی کو فیدہ بھی ہوا انشاءاللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی کوئی پیغام اگر دیکھ رہا ہے ویڈیو تو ان سے اپیل کرتا ہوں کہ میری بھی حیلو کی جائے اچھا آخر میں آپ اوورال کوئی بات کرنا چاہیں آپ کے دل کی تمنہ آخر میں کوئی اور رہ گئی ہو تو کر سکتے نہیں فیلال ناظرین آپ نے بچے جابر علی کا انٹریو دیکھا جو کہ دریائے بیاس کی جو باقیات ہے اس کے کنارے پہ گاؤں آباد ہے چھوٹا سا گاؤں ہے ابل اس میں رہیش پذیر ہیں گورمنٹ ہائی سکول کوٹ شوگر سلطان میں دسویں جماعت کے طالب علم ہیں ان کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی انہوں نے خوبصورت آخر میں میسج بھی دیا ان بچوں کو جو کہ اس عمر میں محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر بعد میں پشتاوا کرتے ہیں ان کی جو زندگی ہے ساری ضائع ہو جاتی ہے بڑا خوبصورت بچے نے میسج دیا گر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بادثانی پہنچ سکے اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے گرد و نواہ میں کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا انٹریویو کریں تو ضرور نشاندہی کریں ہم اس کا انٹریویو کر کے اپنے چینل پر نشر کر کے فخر محسوس کریں گے شفیق شجاعت کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اللہ نکے بان اللہ حافظ